بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو ویورس کو ملتے سے السلام علیکم آج چینل میں جو ایسے پلائی ہوں وہ ہیں چامپیں اور اس سے پہلے میں ایک جو ایشو ہے اس کو صورت کرنا چاہ رہی ہوں اور آپ سے بھی شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میری پاس ایسی ساری کہ جب ہم فریج میں اپنا گوشت جو ہے سٹور کر لیتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ اتنی مشکل سے ڈی فروس ہوتا ہے اور سام ٹائم بہت سارے لوگ کے پاس نہیں ہوتا ڈی فروس کرنے کے لئے تو وہ کیا کرتے ہیں تو میں کچھ لوگوں کے حال تھا کچھ لوگوں کے ایک سجیشن چاہیے تھی جو میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ موصلی جب ہم اس طرح کی گوشت کو ڈی فروس کرتے ہیں اپنے سٹوپ پر تو اس کے بعد جو اس کا پانی ہم نکالتے ہیں تو جو گوشت ہوتا ہے وہ ایک دم سے سخت ہو جاتا ہے اور پھر اس کے لئے جو مسئلہ پیدا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ گوشت جو ہے چپنے کے لائک نہیں رہتا اور بلکہ اکڑ اس طرح سے ہماری زبان میں کہتے ہیں اکڑ جاتا ہے تھوڑا سا تو میں آپ کو بتانے جاری ہوں یہاں پر کہ میں نے اس طرح سے جو گوشت کو ہے پہلے پانی میں گرم کیا ہے اور میں نے کوکر لیا ہے کوکر کے اندر میں نے اس گوشت کو پانی بھر کے اس طرح ڈال دیا ہے اب کچھ ٹائم کے بعد جب اس کی سٹریم بنی تو وہ گوشت سے اپلٹ ہو جاتا ہے یہ ٹائم سابنگ ہے بس آسانی کے ساتھ آپنا جو ہے ٹائم سیف کر سکتے ہیں میں نے اس میں ڈالا ہے ابھی تو تھوڑا سا اس نے اپنی جگہن چھوڑ دیا اور یہ بہت جلدی سے ڈیپروس ہو جائے گا اور ساتھ کے اندر میں دو بڑی ثابت پیاس ڈال رہی ہیں اس کے اندر نمک ڈالوں گی میں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر نمک ڈال رہی ہوں یہ دھو کر ضرور ڈال دیا گا یہ ساتھ میں ہلڈی بھی اٹھ کر رہی ہوں اور میرچ کی جگہ پر میں میں صرف ایک گرین بڑی میچ ڈال رہی ہوں گے ہلڈی کے لیے میں آپ سے کہتے چلوں کہ ہلڈی جو ہے وہ ایک انٹیو بائیٹک ہے اور یہ خانوں میں ضرور ڈالنا چاہیے اس کے بغیر پولسن ادر یہ دونوں انٹیو بائیٹک ہیں جو جسم میں سے بیماریاں اور تکلیفیں دول کر رہی ہیں ساتھ میں نمک تھوڑا سائٹ کرتے ہیں دوستو میں یہاں واضح کرتے چلوں کہ جو میں نے اس میں کوکر میں شروع کیا ہے وہ حالہ ڈی فروسٹ کرنے کے بعد کیا ہے اس کو جبکہ نارمل ہی اگر ہم گوشت وغیرہ لے کے آتے ہیں تو وہ دھوکے بہنش کر کے تو ایک ہی وقت میں یہ سب چیزیں ڈال کے اور کوکر کو جو اس کا لٹ لکا دیتے ہیں جیسے کہ میں اب لگا رہی ہوں بہت لیٹ ہو گئی ہوں لیکن یہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں یہ لٹ کو ٹائٹ کرتی ہوں یہ اچھے میں نے اس کو لٹ بھی لگ دیئے تو دوستو یہاں پر ایک ریکوست بھی کرتی چلوں کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرجئے اور آپ کوشش کریں کہ میرے چینل کو شیئر بھی کریں کومنٹس بھی دیں مجھے بہت اچھا تو بولنا نہیں آتا لیکن میری خواہش ہے کیونکہ میرے چینل کو آپ ہی لوگ جو ہیں پرموڈ کر سکیں گے اور تو کوئی بہتہ میں پس واس نہیں ہے آپ لوگ دیکھیں گے آپ پسند کریں گے انمائے کریں گے یہ ہی میری لئے خوشی کے بات ہے اچھا تو یہ میں نے یہاں پر لٹ کو اس کو ٹائٹ کر دیا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے پریشر کوکر کے اندل جو ہے سٹریم بننا شروع ہو گئی کیونکہ وہ آلڈیڈی ہی براہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایک اس سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو بلکل کانشیس رکھیں اور پھر جو ہے اس کو وہ کریں تو ابھی میں سب سے پہلے تو اس کا یہاں سے ویٹ ہٹاؤں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو تھوڑی اس کی سٹریم نکلنے لوں گی اور جب یہ سٹریم نکل جائے گی تو پھر اس کے بعد اس کو کھول کے سٹریم لگنے سے آپ کو بہت زیادہ برننگ ہوگی کیونکہ فلیم سے زیادہ برننگ جو ہوتی ہے اس سے زیادہ برننگ جو ہوتی ہے وہ سٹریم سے ہوتی ہے تو بھی کیئر یہ فینٹ پیس میں نے ایکسیس کام شروع کریں کہ اب جناب اس کو ڈی فلوس کیسے کیا جائے تو اس چکر کے اندر آپ فز جائیں وہ سوڑا سارا آئس والا ہے اس میں موجود تو یہ آپ ارام کے ساتھ ہوں اور پولٹیکل پرسن ہوں اور ایچ ایم سی کاؤنس کی میمبر ہوں اور اگر آپ کی کوئی اچھی سی ریسپیز ہیں تو وہ بھی آپ مجھ سے بتائیئے کہ میں اس کو بھی بلا کر دکھاؤں گا موسیقی 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 موسیقی